اسلام علیکم فرنڈز آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں چکن پلاو کی ریسیپی تو اس کی میں آج آپ کو ایک ٹرک بھی بتاؤں گی آسان سا ٹوٹ کا بتاؤں گی جس کو آپ یوز کریں گے تو آپ کے چاول بہت زیادہ کھلے ہوئے بنیں گے آپ پس میں جوڑیں گے نہیں اور بہت ہی مزیدار بہت ٹیسٹی پلاو ہے ہم اس کو بغیر پیاز اور بغیر دہی کے بنانے والے ہیں اور ذائقہ انتہائی لا جواب ہے اس کا تو چلیے اس کی ہم ریسیپی دیکھ لیتے ہیں تو میں نے یہاں پر چار میڈیم سائز کے ٹھماٹر لیے ان کو ہم نے بالکل بارک کٹ لیا ہے اور اس کے علاوہ ہم نے اس کے لئے جو گرم مسالہ لیا ہے وہ اس طرح سے ہے تھوڑا سا میں نے زیرہ لے لیا ہے آدھا چمچ تین بڑی الائچی ہے تین سبز الائچی ہے اور ایک میں نے دارچینی کا پیسٹ لیا ہے یہ دو انچ کا ٹکڑا ہے میرے پاس اور میں نے لونگ لیے تھوڑی سی کالی میرچ لے لی ہے بادیان کے پھول لی ہیں تین سے چار عدد اور ہم نے تیز پتہ لیا ہے ہم نے تین تین اس طرح کے ہم نے یہ تیز پتہ لے لی ہے اور ہم نے پودینہ لیا ہے تھوڑا سا ہم اس میں سے ہتیاں توڑ کے یوز کریں گے چھ ساتھ ہری میرچے لے لی ہے ہم نے لہزن ادرک اور ہری میرچ کا پیسٹ میں نے بنا لیا ہے یہ چار ٹیبل سپون ہے بھر کے خوش کالو بخارے ہم نے لی ہے ساتھ ادد اور یہ میں نے کٹی ہوئی لال میرچ لی ہے ایک چائے کا چمچ آپ چاہیں تو ڈالیں ورنہ آپ چاہیں تو اس کو اسکپ کر سکتے ہیں پر لیکن آپ ڈالیں گے تو اس سے ٹیسٹ بہت مزے کا آتا ہے پلاو کا اور میں نے نمک لیا ہے یہاں پر تھری ٹیبل سپون کرش کیا ہوا ثابت دھنیا ہے دو ٹیبل سپون زیرا پاورڈر ایک چائے کا چمچ لیا ہے چکل ہم نے لیے یہاں پر آدھا کلو اور چاول ہم نے لیے ہیں باسمتی رائز یہاں پر سیون فٹی گرام ہے میرے پاس یعنی کہ تین پاو ان کو ہم نے بھگو دیا ہے واش کرنے کے بعد تو چلی اب ہم بریالی بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے یہاں پر ایک پیالی کوکنگ آئل لیا ہے آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں یہ گرم مسائلے ڈال دیں گے اور ساتھ ہی میں ہم چکن بھی ڈال دیں گے اور ان دونوں چیزوں کو ہم اچھی طرح سے فرائی کریں گے جب تک چکن کا کلر چینج نہیں ہو جاتا ہے چکن وائٹ کلر نہیں کر لیتی ہے جب تک ہم اس کو فرائی کر لیتے ہیں تو اس کو دو سے تین منٹ لگیں گے فرائی کرنے میں دیکھیں چکن کا کلر چینج ہو چکا ہے چکن ہماری اچھی طرح سے اس میں فرائی ہو چکی ہے تو اب میں اس میں لہسن ادھرک اور حریم رچ کا پیسٹ ڈال گئی ہوں اور اب ہم ان کو بھونیں گے اچھی طرح سے ان کو میں تقریباً ایک منٹ تک پکاؤں گی اور اب ہم اس میں اس کو مکس ہم کر کے پھر اس کے بعد ہم اس میں خوشک مسالے اٹھ کریں گے تو یہ دیکھئے ایک منٹ ہو گیا ہے اس کو بھونتے ہوئے تو اب میں اس میں خوشک مسالے ساگر ڈال دیتی ہوں نمک مرچ سابودھنیا زیرہ اور آلو بخارے یہ سب چیزیں میں نے ڈال دیئے تو اس کو ہم تھوڑا سا بھونیں گے ہلکا سا زیادہ نہیں بھوننا ہے اور جب بھی آپ چکن پلاو بنائے تو آپ ہمیشہ چکن فریش ہی یوز کیجئے فریز ہواوا نہیں یوز کرے آپ تازہ چکن فریش لے کر یوز کریں گے تو اس سے پلاو کا ٹیسٹ بہت ہی مزیدار بہت اچھا آتا ہے اب میں اس میں ٹیمارٹر ڈال گئی ہوں اور ٹیمارٹر ڈالنے کے بعد اس کو ہم مکس کر لیں گے اور اس کو ہم دھکن لگا کر اس کو پندرہ سے بیس منٹ تک پکائیں گے ہلکی آج پر تاکہ جو چکن ہے ہمارا وہ بھی ٹینڈر ہو جائے اور ٹیمارٹر بھی اس کے سوفٹ ہو جائے تو اب میں اس کو دھکن لگا دیتی ہوں اور پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ہم اس کو پکنے دیتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کو پکتے ہوئے بیس منٹ ہو چکے ہیں تو اب ہم اس کو چلا کر چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھئے ٹیمارٹر بلکل اس میں نرم پڑ چکے ہیں اور مسالہ بھی ہمارا بہت اچھا سا بھون چکا ہے یہ دیکھئے کتنا اچھا اس کا مسالہ تیار ہوا ہے تو ہم اس کو بغیر پیاس کے بنا رہے ہیں تو بلکل آپ کو محسوس ہی نہیں ہوگا کہ ہم نے اس میں پیاس نہیں ڈالی ہے بہت شاندار پلاو بنتا ہے گے اب میں اس میں چار گلاس پانی ڈال رہی ہوں اور اب ہم اس میں نمک ٹیسٹ کر لیں گے اگر نمک کم لگے گا تو ہم اس میں اور ڈال لیں گے تو میں نمک ٹیسٹ کر لیتی ہوں اس میں نمک اس میں کم ہے میں اس میں ایک ٹیبل سپون اور نمک ڈال گئی ہوں اور ہم اس میں سے یہ کھڑے مسالے جو ہیں تیز پاتے یہ ہٹا دیں گے کیونکہ ان کا فلیور آ چکا ہے اور اب میں اس میں چاول ڈال گئی ہوں تو ہم اس میں چاول ڈال کر مکس کر لیں گے اس کو اور اس میں اب میں میں نے یہ کیوڑا ایسنس لیا ہے صرف دو کترے میں نے اس کے لیے ہیں کیونکہ ایسنس کی خوشبو بہت تیز ہوتی ہے اور ساتھ میں میں نے یہ چھ ساتھ ہری مرچیں میں نے ان کو کاٹ لیا ہے بیچ سے دو ٹکڑے کر لیے تھے یہ ڈال دیا ہے اور پودینہ ڈال دیا ہے اس میں اور اب ہم اس کو مکس کر لیتے ہیں تو یہ دیکھئے چاول ہمارے سیونٹی پرسنٹ گل چکے ہیں اور اب ہم اس کو تھوڑا سا اس میں پانی رہتا ہے تو ہم اسی میں ہی دم کریں گے اب میں آپ کو اس کا ٹوٹکا بتاتی ہوں جس سے کہ آپ کے چاول کھلے ہوئے بنیں گے تو یہاں پر میں سرکہ ڈال گئی ہوں تقریباً دو ٹیبل سپون جب بھی آپ دم پر چاول لگائیں تو آپ اوپر سے ایسے ڈال دیں تو آپ کے چاول ہمیشہ کھلے ہوئے بنیں گے ایک دم اور زردے کا کلر میں نے تھوڑا سا لیا ہے یہ آپ چاہیں تو ڈال دیں آپ چاہیں تو اسکپ کر دیں اس سے ذرا بریانی کا کلر اچھا لگتا ہے اس لئے میں نے ڈال آئے تو یہ دیکھئے اس کو دم پر لگائے ہوئے تقریباً پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اب میں اس کو چیک کر لیتی ہوں میں آپ کو دکھاتی ہوں ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست خوش پوس کی آ رہی ہے اور یہ دیکھئے کتنے چاول ہمارے کھلے ہوئے بنیں ایک ایک چاول بلکل اس کا آلگ ہے اور بہت ہی شاندار بہت ہی زبردست بنے ہیں یہ تو چلیے اس کو اب میں ڈش آٹ کر لیتی ہوں تو آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو یہ ریسیپی بے حد پسند آئے گی اور آپ کے گھر والے بہت تعریف کریں گے بہت ہی مزیدار رہے گے تو میں نے ساتھ میں اس کے رائطہ بنا لیا ہے تو میں نے دہی میں تھوڑا سا نمک اور زیرہ پارڈر پیس کر ڈال دیا ہے تو آپ اس کو رائطے کے ساتھ کباب کے ساتھ کھائیں بہت لذیذ بہت ہی مزیدار پلاؤ بنا ہے ریسیپی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ساتھی میں بیل نوٹیفکیشن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکے ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد ایک اور نئی ریسیپی کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ